بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عدنان ملی اور آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینلر عدنان دیسی ٹی وی ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ نٹ یا گولڈ دونوں کو بند کرتے وقت ہمیں ایسی کیا چیز لگائیں کہ اگر وہ نٹ 20 سال 50 سال یا 100 سال کے بعد بھی گولا پڑے تو بہت آسانی سے کھول جائے یہ ناظرین شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہمارے پاس یہ پلمبر کے سامان میں عمومن یہ دیکھی جاتی ہے اور سینٹری کے ایٹم میں بہت استعمال ہوتی ہے اس کو ٹیفلون ٹیپ کہتے ہیں یہ ہمارے پاس انہار کولڈ ہے اور یہ ہمارے پاس ایک والو ہے ان دونوں کو میں لگانے کا اور استعمال کرنے کا طریقہ آپ کو بتاتا ہوں یہ والو ہمیشہ سوئی گیس کے پائپ پہ یا پانی والے پائپ پہ لگائے جاتا ہے اور یہ نپل جو ہے یہ اس کے اندریا سے لگا کے اس کے اوپر پائپ کچھ دیا جاتا ہے اس کو لگانے کا طریقہ ایک سیڈ پہ پائپ لگا دیا جاتا ہے دوسری سیڈ پہ نپل لگا دی جاتی ہے اس میں لگانے کا یہ طریقہ ہوتا ہے چونکہ یہاں پانی جاتا ہے اور پانی کی وجہ سے چاہے یہ پیتل کا ہو لیکن پھر بھی یہ نمی پکڑ دیتا ہے اور اس سے زنگ لگنے سے جو ہے اس میں زنگ لگ جاتا ہے اور یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے اور کھولنے کے لیے بڑا مسئلہ پریش آتا ہے اس میں لگانے کا یہ طرح ہوتا ہے ہم ٹیپ کو لیں یہ دیکھیں اس کو ٹیپ کو لگانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو ایسے پکڑیں اور اس کو اولٹا لگائیں یہ دیکھیں ایک تحقیق مطلب سے اس کو پکڑ دیں اور اس کو ایسے اوپر لگاتے جائیں یہ میں نے اس کو لگایا اس کو چار یا پانچ چکر لگائیں لگانے کے بعد اس کو ایسے توڑ دیکھتے ہیں اب یہ ٹوٹ گئی ہے یہی سا اس کا ساتھ کر لیں کیونکہ یہی سا جا جا کے بادکات پائپ کو بند کر دیتا ہوتا ہے اس کو اوپر چڑھائیں چڑھانے کے بعد یہ میرے پاس والو ہے والو کو میں ہلکی سی گریز لگاؤں گا یہ دیکھیں جب سے میں نے ہلکی سی گریز لگائی گریز لگانے کے بعد اب اس پپل کو میں اس کو اوپر کسٹا ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے اس کو کسٹ دیا ہے اب اس کو سکریو رینچ یا چاپی کی مدد سے آپ اس کو ٹائٹ کر دیتے ہیں اب اس کے دو فیادے ہیں یہ ٹیفلون ٹیپ لگانے سے یہ سکری سیلنگ کو روکتا ہے یعنی اگر جو پانی جو ہے وہ اس میں سے نکلتا ہے تو اس کو روک دے گا اور گریز کا فیادہ یہ ہوگا کہ دونوں اس سے لبریکیٹ ہو جائیں گے اور ایدہ جب بھی آپ اس کو کھولیں گے تو بڑی آسانی سے یہ کھول جائے گا نٹ ووٹ کا یہ ہوتا ہے جس جگہ ہمیں لیکج کا مسئلہ ہوتا ہے اس جگہ ہم ٹیفلون ٹیپ استعمال کرتے ہیں لیکن اگر جس جگہ لیکج کا مسئلہ نہیں ہوتا وہاں پر ہم نٹ ووٹ کرنے کے لیے صرف گریز ہی استعمال کرتے ہیں یہ میرے پاس نٹ ووٹ ہے یہ دیکھیں یہ واشک کسا لگا ہوا ہے اس کو دیکھیں اگر یہ دیکھیں تو اس کے اوپر بھی مٹی لگی ہوئی ہے اس کو بھی لگانے کا یہ طریقہ ہے کہ اس کو ہم پہلے کھول لیتے ہیں کھولنے کے بعد ہم نے تھوڑی سی گریز لی گریز کو ہم نے سارے حصے پر اچھی طرح اس کو لگا دیا اب لگانے کے بعد نٹ کے اندر بھی ہم تھوڑی سی ہلکی سی گریز جو ہے نٹ کے اندر بھی لگا دیں گے ہم نٹ کو لگانا شروع کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ ایک آسانی سے روانی سے چل رہا ہے یہ گریز جو بچ جاتی ہے گریز کو ہم اس سیڈ پر آگے لگا دیتے ہیں جیسے جیسے نٹ اور بولڈ بند ہوتے جائیں گے گریز کے اندر جاتی جائے گی ہے اب یہاں ہوں چونکہ ہمیں اس کے لیکج کی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کا لیکج کا ڈال نہیں ہے اس لئے ہم صرف گریز ہی لگائیں گے ہیں لیکن اگر جہاں ہمیں لیکج کا خطرہ وہاں اس کے ساتھ گریز اور ٹیفلنٹیر دونوں لگائی جاتی ہیں تو جی ناظرین اب جب بھی آپ استعمال کریں کسی بھی نٹ یا بولڈ کو آپ بند کریں تو اس کے ساتھ آپ گریز کا لازمی استعمال کریں اور جہاں لیکج کا خطرہ ہو وہاں ٹیفلنٹیر اور گریز دونوں کا استعمال کریں جی ناظرین کیسے لگی آج کی ہماری ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی ملتے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم